بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں حامد چودری اس وقت ہم موجود ہیں شہر اقتدار میں شہر اقتدار کی شہرائے دستور پر جو کہ ریڈ زون میں واقع ہے اور اس وقت ہم جس چوک میں موجود ہیں یہ وہ چوک ہے جو ڈی چوک سے ملحقہ ہے اور ریڈ زون کو ڈی چوک مناتا ہے اگر یہ آپ میرے اقم میں دیکھ سکتے ہیں تو یہ ڈی چوک موجود ہے اگر یہ میرا کیمرمین آپ کو دکھا سکے ناظرین یہ وہی ڈی چوک ہے جہاں گزشتہ ہفتے شیلنگ پتھراؤ پولیس کی جانب سے کارکنان پر شیلنگ کی گئی کارکنان کی جانب سے پولیس پر پتھراؤ کیا جا رہا تھا ناظرین یہ وہی ڈی چوک ہے جو ایک جنگ کا سما بنا ہوا تھا جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا دھواں دھواں تھا کارکنان اور پولیس میں جھڑپیں چل رہی تھی ناظرین وقت کی بدلتی صورتحال کے ساتھ پاکستان جو کبھی خوشی کبھی غم کے ماحول میں رہتا ہے وہ اس وقت روشنیوں کا شہر بنا ہوا ہے اسلام آباد یہ میرے اقم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے لائٹنگ کی گئی ہے یہ پارلیمنٹ ہاؤس موجود ہے پارلیمنٹ ہاؤس کو لائٹنگ سے سجایا گیا ہے اس کے ساتھ موجود ہے یہ اپنا ایوان صدر موجود ہے اس کے اقم میں اس کو بھی لائٹنگ کی گئی ہے سینٹ موجود ہے اس سے ملحقت سپریم کورٹ موجود ہے اس کے ساتھ ہی پارلیمنٹ لاجز موجود ہے اور ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ سب جو ہے یہ بین الاقوامی سطح پہ جو شنگائی کانفرنس ہونے جا رہی ہے اس کے تناظر میں یہ سب مہمانوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے یہ سب کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلیں شنگائی تنظیم کانفرنس میں دس سے بارہ کے قریب جو ہیں وہ ممالک شرکت کرنے جا رہے ہیں جو کہ پاکستان میں ہونے جا رہی ہے اس میں جیسے کہ ہم نام لیتے چلیں اس میں چین ہے اس میں روس ہے اس میں ایران ہے ازبکستان ہے اس کے ساتھ دیگر ممالک ہیں تو اس میں جو مہمان آ رہے ہیں ان کے ساتھ وفود آ رہے ہیں اس میں چین کے وزیر آزم ہیں روس کے وزیر آزم ہیں ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے جو ہمارا مخالف ملک بھی سمجھا جاتا ہے بہارت بہارت کے وزیر خارجہ جیشنکر بھی یہاں پر آ رہے ہیں اور اس بار جیشنکر وہ جیشنکر ہیں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں جو ہمارے بلاول بھٹو وزیر خارجہ جب بہارت گئے تھے انہوں نے ہاتھ ملانا گوارہ نہیں سمجھا تھا اور اس بار جب شیشنکر پاکستان آ رہے ہیں تو ان کا سامنا ہوگا ہمارے وزیر خارجہ عساق دار سے ہمارے وزیر آزم شباز شریف سے تو ناظرین دیکھتے ہیں کیا اس کے بدلتی صورتحال کے ساتھ ہماری ہمسایہ ممالک کے ساتھ جو حالات کشیدہ ہیں ان میں بھی کوئی بہتری آئے گی ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ رہیے گا آپ کو اور شارہ دستور کے مقامات کا دکھاتے ہیں ہی بلکل اس وقت ہم شارہ دستور کے ایک اور مقام پر موجود ہیں یہ میرے اکم میں آپ کیبنٹ ڈیوین دیکھ سکتے ہیں اس سے ملحقہ ایوان صدر دیکھ سکتے ہیں ان کو کس طریقے سے رنگینیوں سے سجایا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ایک اور خوبصورت اضافہ یہاں پر کیا گیا ہے جو ایک مور کا یہاں پر مجسمہ بنایا گیا ہے یہ یہاں پر ایک نیا خوبصورت اضافہ ہے جو اس سے پہلے یہاں موجود نہیں تھا یہ بھی مہمانوں کے آنے کے تناظر میں یہاں پر نمائشی طور پر بنایا گیا ہے اس کے ساتھ ہی اگر ہم بات کریں اس چارہ دستور میں اس وقت جو خوبصورتی کی تو وہ لا جواب ہے یہاں پر لائٹنگ کی گئی ہے مختلف قسم کی لائٹنگ کی گئی ہے اور اسے مختلف قسم کی تضیین و آرائش کی گئی ہے یہاں پر اس کے ساتھ ہی ہم سیکیورٹی انتظامات کی بات کریں تو یہاں پر انتہائی سخت سیکیورٹی کا بندوبست کیا گیا ہے جس میں پاک آرمی اپنا کردار ادا کر رہی ہے ایسی کے نوجوان موجود ہیں اس کے ساتھ رینجر تائینات ہے اس کے ساتھ اسلام آباد پولیس بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے یہاں پر سیکیورٹی کے معاملات میں ٹریفک پولیس بھی اپنے فرائد سر انجام دے رہی ہے اس کے ساتھ ہی ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ہونے والی جو شنگائی کانفرنس ہے یہ پایا تکمیل کو پہنچے اور امید کرتے ہیں کہ اس کا اختتام خوشگوار نوٹ پر ہو اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور خبر دیتے چلیں کہ پندرہ تاریخ کو شنگائی تنظیم کانفرنس ہونے جاری ہے پندرہ تاریخ کو ہی پاکستان تحریک انصاف نے دوبارہ سے ملک بھر میں اور بشمول بی چوک جو کہ اس کیبنٹ وی این پارلیمنٹ ہاؤس سے دو سو قدم کی دوری پر موجود ہے وہاں پر دوبارہ سے احتجاج کی کال دی ہے تو ناظرین دیکھتے ہیں اس تناظر میں یہ احتجاج کی کال اس چنگائی تنگ کانفرنس پر کس طریقے سے اثر انداز ہوتی ہے تحریک انصاف کی ایک رہنما رشاندانہ گلزار سے آج ہماری اس کلسلے میں بات ہوئی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم احتجاج کریں گے اور بھرپور طریقے سے کریں گے تو ناظرین جس وقت یہ چنگائی کانفرنس یا منعقید ہونے جا رہی ہے اور اس ہی ڈیٹ میں یہاں پر یہ احتجاج ہونے جا رہا ہے تو اس کا کیا اثر پڑے گا آنے والے مہمانوں پر اور عالمی دنیا میں اس کا کیا تاثر جائے گا ہم امید کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی اپنے اس فیصلے پر دوبارہ غور کرے گی اور اس احتجاج کو آگے ملتوی کرنے کی کال دے گی یہ بلکل ناظرین یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہی ہم موجود ہیں شعرہ اقتدار پر اور یہ جو ایریہ ہے یہ اس وقت پارلی میٹ کے سامنے ہم موجود ہیں اور یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہاں پر شعرہ اقتدار کو جو ہے اس وقت بلکل دلہن کی طرح سجایا گیا ہے اور مکمل طور پر بیرونی جو مہمان آنے ہیں ان کے لیے ایک اچھے ماحول کا یہاں پر انتظام کیا جا رہا ہے ایک مکمل طور پر سجایا جا رہا ہے اس وقت شہر اقتدار کو یہ جیسے کہ میں آپ کو دکھاتا چلوں ہی اس وقت ہم موجود ہیں یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈی چوک موجود ہے جناب یہ وہی ڈی چوک ہے جو گزشتہ ہفتے میدان جنگ کا ایک منظر پیش کر رہا تھا اور یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر شیلنگ تھی اور پولیس ہی پولیس رینجر ظاہر میتائینات تھی اور یہاں پر پی ٹی ایک آر کنان کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا تھا یہ اس وقت ڈی چوک ہے کہ میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا مگر مگر گزشتہ ہفتے کی بنسبت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس موجودہ ہفتے میں اس وقت جو ہے یہ دلہن کی طرح سجایا گیا ہے شہر اقتدار کو یہ میرے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پارلیمنٹ ہاؤس موجود ہے اور اس کے اکم میں جو ہے وہ ایوانِ صدر موجود ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ سکن کوٹ موجود ہے اسی طرح جیسا کہ ہم بات کرتے چلیں شہر اقتدار شہرائے دستور کی تو یہاں پر پی ٹی وی ہیڈ کوارٹر اور اس کے ساتھ ریڈیو پاکستان ہائی کوٹ سرینہ ہوتل اور اس طرح سے جو شہر اقتدار کے جو مین اور جو جیسا کہ آپ کو بتاتے چلیں اس کے ساتھ ہی کہ بہارت کے بھی جو وزیر خارجہ ہیں ممکنہ طور پر ان کی بھی آمد متوقع ہے اس کے ساتھ ہی جو روس اور ہمارے دوست ممالک چین ہے ان کے وزیرہ آزم جو ہیں وہ بھی یہاں پر تشریف لائیں گے سولہ اور سترہ اکتوبر کو یہ کانفرنس ایسی ایو کی جو ہے کانفرنس منقید ہونے جا رہی ہے اس کی تناظر میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں شہر اقتدار کو مکلمہ طور پر لائٹوں سے پھولوں سے اور مختلف قسم کے جھنڈے اور دوست ممالک کے جھنڈے بھی یہاں پر آویزہ کیے گئے ہیں جس کے ساتھ ہی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سعودیہ کا جو وفد ہے وہ گزشتہ روز یہاں پہنچ چکا ہے سعودی وفد میں بھی وہاں کے اعلیٰ جو حکومتی حکومتی ارکان ہیں وہ ان کے اس وفد میں موجود ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت ہم موجود ہیں اس مین چوک میں جو ڈی چوک سے ملہکہ چوک ہے جو ریڈ زون کو ڈی چوک سے ملاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی پارلیمنٹ کو آنے والا جو راستہ ہے ڈی چوک سے وہاں موجود ہیں ہم اس وقت اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کس طریقے سے شہر اقتدار کو جو ہے وہ سجایا گیا اسی طرح ہم بات کرتے چلیں کہ ریڈ زون کے علاوہ جو ہے ایکسپریکس وے ہے اس کے بھی ہم آپ کو مناظر دکھائیں گے اس کے ساتھ جو ہے پھر اسلام آباد کے اور مختلف مقامات جو ہیں وہ بھی اسی طریقے سے مہمانوں کی آمد کے لیے سجائے گئے ہیں مکمل طور پر سجایا گیا ہے مہمانوں کو ایک اچھا ماحول فراہم کرنے کے لیے یہاں پر یہ سب انتظامات کیے جا رہے ہیں یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکمل طور پر لائٹ ٹینگ اور تصاویر اور جھنڈے آویزہ کیے گئے ہیں دوست ممالک کے بھی اور بشمول پاکستان کے جو ہیں وہ اس کے ساتھ یہاں پر مختلف قسم کے جو یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پاکستان سیکٹری ایٹ جہاں سے کہ آپ جانتے ہیں کہ ملک کا جو سیکٹری ایٹ سسٹم ہے وہ یہاں سے چلایا جاتا ہے اس کے ساتھ یہاں پر اہوان صدر اور مختلف جو امارات ہیں ان کو بھی یہاں پر روشنیوں سے روشنیا کی گئی ہیں ان پر اور مختلف قسم کی لائٹس لگائی گئی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جیسا کہ ہم بات کرتے چلیں یہاں پر جو روڑ کے ملہکہ جو روڑ سے ملہکہ جو فتبات ہیں اور سڑکیں ہیں ان کو بھی ان کی بھی ان کی بھی تضیعین اور آرائش کی گئی ہے ان پر بھی کام جاری ہے اور مختلف مراحل میں یہ کام جاری ہے جو کہ گزیعہ آنے والے ایک دو روز میں مکمل طور پر یہ اپنے جو یہاں پر انتظامات ہیں وہ مکمل ہو چکے ہوں گے اس کے ساتھ ہی یہاں پر جو ہے بیرون ملک کے جو ہمارے وفود آنے ہیں جس میں ازبکستان ہے اس کے ساتھ چین ہے روس ہے بہارت جو کہ ہمارا ایک مخالف مانا جاتا ہے ان کے ساتھ بھی تعلقات میں بہتری کے لیے ممکنہ طور پر ان کے جو وزراء خارجہ ہیں جی شنکر وہ بھی یہاں آ سکتے ہیں یا میرے سامنے دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہاں پر لائٹنگ کی گئی ہے اور شہر اقتدار کو ایک دلہن کا روپ دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو ایک اور بھی ساتھ بتاتے چلیں کہ جو حکومتی ارکان ہیں وزراء ہیں جیسے کہ اتاتارن ہیں اس کے ساتھ وزراء وزیر آزم پاکستان شباز شریف صاحب بھی موجود تھے اس کے ساتھ اور جو دوسرے وزراء ہمارے وزیر ہیں وہ بھی موجود تھے اس میں جو کہ اس انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے یہاں موجود تھے اور وہ ابھی یہاں سے روانہ ہوئے ہیں انتظامات کا جائزہ لے کر یقین ہی آپ کو یاد رہے کہ یہ سب انتظامات جو ہیں بالخصوص ایسی او کی جو اجلاس ہونے جا رہا ہے سمیٹ ہونے جا رہی ہے اس کے سلسلے میں یہ سب تزین و آرائش نمائش کا جو یہ سلسلہ کیا گیا ہے یہ سب اسی کے سلسلے میں کیا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مختلے ممالک کے جو پرچم ہیں وہ بھی یہاں پر لگائے گئے ہیں پرچم کے ساتھ ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ویلکم بورڈز ہیں وہ بھی لگائے گئے ہیں اور یہاں پر جو ممالک شریک ہونے جا رہے ہیں اس کانفرنس میں اس میں ترکی ہے ایران ہے اس کے ساتھ چین ہے روس ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ بھارت ہے اس میں بھارت شریک ہونے جا رہے ہیں بھارت کے وزیر خارجہ جو جائے شنکر ہیں وہ بھی اس میں شریک ہونے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ناظرین اگر بات کرتے چلیں سیکورٹی کے والے سے سیکورٹی بھی یہاں پر بہت ہائی الٹ کی گئی ہے سیکیورٹی میں رینجر کے جوان تائینات ہیں پاک فوج کے جوان تائینات ہیں اس کے ساتھ اسلام آباد پولیس تائینات ہے ایف سی کی بھاری نفری یہاں تائینات ہے اس کے ساتھ ٹریفک پولیس بھی اپنے فرائد صلی اللہ علیہ وسلم جام دے رہی ہے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہاں پر کس طرح روشنیوں کا شہر بنایا گیا اسلام آباد کو اور یہ شہرہ دستور اس وقت ہر طرف سے جگمگا رہی ہے چراغہ کیا ہوا ہے شہرہ دستور پر آج سے پہلے بارربلوول کو یہ بھی اسی طریقے سے چراغہ کیا گیا تھا آج بھی اسی طرح اس سے زیادہ یہاں پر چراغہ کیا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے یہ اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس موجود ہے اور اس کے ساتھ اس کے اقم میں موجود ہے اس کے ساتھ ملہکہ سینٹ موجود ہے اس کے ساتھ سپریم کورٹ موجود ہے پارلیمنٹ لاجز بھی یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پارلیمنٹ لاجز آپ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کس طریقے سے یہاں پر نمائش کی گئی ہے پھولوں کی اور اس کے ساتھ یہاں پر لائٹنگ کو آویزہ کیا گیا ہے یہ مناظر ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہ جو مور یہاں پر بنایا گیا ہے یہ بھی مہمانوں کی آمد کے سلسلے میں ہی یہاں پر بنایا گیا ہے اور یہ ابھی جو ہے یہ اس سے پہلے یہاں موجود نہیں تھا یہ ابھی یہاں پر بنایا گیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا خوبصورت یہاں پر لگ رہا ہے اسی بات کے ساتھ شہر اقتدار کی شہرہ دستور سے حامد چودری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ